نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سوڈے بزار میں ہوں ہر شرما ایک بار پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صرف ایک دن کا وقت باقی ہے اب اور اس کے بعد میگا الیکشن کے ریزلٹس سامنے آ جائیں گے کری کری دو مہینے تک یہ پورا چناف چلا ووٹنگ چلی اور اس کے بعد اب یہ ریزلٹس آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں جو تمام بروکریجز ہیں چاہے وہ آپ کریں گھرے لو یا پھر ودیشی انہوں نے ایک کے بعد ایک ریپورٹ سامنے لانا شروع کر دیا ہے آگے کے لیے کہ آگے کی بزار کی استطیق کیا رہے گی کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو پرفارمنگ رہیں گے کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو انڈر پرفارمنگ تھے آگے چل سکتے ہیں وہ اور ساتھ ہی ان بروکریجز کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے ایکزٹ پول میں استطیق دیکھ رہی ہے اس حساب سمودی سرکار کی واپسی ہوتی دیکھ رہی ہے اور جہاں تک کہ بروکریجز بھی اس چیز کو لے کر کافی زیادہ بولش ہے انڈی اے کی واپسی کو لے کر اور ساتھ ہی شیر بزار اور ارتویوستہ کو لے کر یہ مانا جا رہا ہے ان کی ریپورٹ میں کہ آنے والے دن کافی اہم رہ سکتے ہیں تو اسی پوری بروکریجز کے ریپورٹ کا نیچوڑ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نومورہ کی تو دیکھئے بروکریج جو گلوبر بروکریج پر میں نومورہ اس نے کیا کہا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ آپ کو بتائیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکار ہے اس سے ایف آئیز نویش اور بہتر ہوگا اب ایف آئیز نویش کیسے بہتر ہوگا اگر آپ دیکھیں تو ودیشی جو نویشک ہیں وہ اس پورے چناف کے دوران نظارت رہتے ہیں گائب رہتے ہیں یہاں پر بھر دیئے مارکٹ میں لیکن اب جس طریقے سے ستیتی صاف ہوتی دیکھ رہی ہے تو یہ ایک وار پھر واپس ہی کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ نومورہ کا کہنا ہے کہ جو فوکس رہے گا انفرا پر مینفیکٹرنگ پر کیپیکس تھیم کے اوپر جس طریقے سے موضی سرکار آپ نے پیچھے کا بجٹ دیکھا ہے اس سے پہلے کا بجٹ دیکھا پچھلے سالوں کا کیپٹل ایکسپینڈ ڈیچر پر زبردست انفلو یہاں پر اور دیکھیں خرچہ سرکار کی طرح دیکھنے کو ملا ہے تو کیپیکس جو ہے آگے کی تھیم رہے گی انفرا رہے گی مینفیکٹرنگ رہے گی اس میں یہ یہاں پر نومورہ کا ماننا ہے نومورہ نے آگے یہ کہا ہے کہ سرکار کے بجٹ میں ویتی مضبوطی جس طریقے سے ویتی مضبوطی آئے گی اس طریقے سے مارکٹ میں بھی ریفارم دیکھنے کو ملے گا مارکٹ میں زور دیکھنے کو ملے گا اب اس کے علاوہ سی ایل ایسی کی ریپورٹ آئی ہے نومورہ کی جو بڑی باتیں میں نے آپ کو بتا دی اب سی ایل ایسی کی ریپورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں سی ایل ایسی کی ریپورٹ میں ایک کہا جا رہا ہے کہ ویتی استھرتہ رویر سٹریس کے مقابلے پر سب سے زیادہ فوکس آئے گا کیونکہ دیکھئے ابھی آپ ایف ایف ایم سی جی کمپنیوں کو دیکھیں یہاں پر تو سب سے زیادہ جو پین ہے وہ رورل ڈیمانڈ کو لے کے گرامنڈ مانگ کو لے کر ہے تو وہ چیز ان کا سافت طور پر انہوں نے اسی سکیٹر کری ہے سی ایل ایسی نے کی جو رورل ڈیمانڈ ہے جو رورل سٹریس ہے وہ کم ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سی ایل ایسی نے کچھ اور چیزیں بھی کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھات میں گلوبل میانیفیکٹرنگ ہب کو بنانے کے لیے جس طرح کی سے موڈی جی لگتار کوشش کر رہے ہیں یہاں پر میک انڈیا میک پور انڈیا کی چیزیں ہو رہی ہیں تو مینیفیکٹرنگ کو لے کر ایک اور فوکس یہاں پر بڑھتا ہوا دیکھے گا اس کے علاوہ الیکٹرونکس ڈیفینس اور موبائل پر فوکس رہے گا اگر آپ کو میں ایک ڈاٹا کے حساب سے بتاؤں تو سب سے اگر انڈر پرفارم کسی سیکٹر نے کیا ہے اگر سینسکس کے حساب سے دیکھے گا کمپیر کر کے تو وہ یہاں پر ٹیلی کومنیکیشن رہا ہے ان دس سالوں کے دوران تو ایسے میں اب ٹیلی کومنیکیشن موبائل پر سب سے تا فوکس ہوتا ہوا دیکھے گا یہاں پر اس کے بعد جیفریز کی ریپورٹ آئی ہے جیفریز نے کچھ اور چیزیں اہم چیزیں کہی ہیں اس کے پر میں آپ کو جاتا ہوں کہ لمبے سمجھ میں جو پرائیوٹ کی کیا پیکس تھی میں دیکھیں پرائیوٹ جو یہاں پر ہے ان کا جو یوگدان ہے وہ بہت بہت کم دیکھنے کو ملا اور سرکار نے لگاتار بار بار کہا جو پرائیوٹ کمپنیز کی طرف سے بھی کیپ ایکس کے اوپر زیادہ فوکس رہنا چاہیے لیکن یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملا ہے اور اس لئے پرائیوٹ کیپ ایکس کو اور بہتر کرنے کی امید یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ جیفریز نے کچھ اور چیزیں کہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ریل سٹیٹ انڈسٹریل پاور سیکٹر میں مضبوط ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے پاور سیکٹر کی مانگ لگتار بڑھ رہی ہے اور ہم آئے دن جو کنزمشن کے لیولز ہیں وہ نئے اس طرح پہ پہنچتے ہو دیکھ رہے ہیں اس لئے ہمیں انڈسٹریل پاور کے یہاں پر بھی سیکٹر میں ایک بڑی مضبوطی کی طور پر اُبھر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جیفریز نے ویدیشی نویشکو کی فائیس کی بات کیے کہ وہ واپس لوٹتے دیکھیں گے ہیں پر پائیوٹ بینک اور خاص کر آئے آر آئی آل ان کا پسندہ پیکس ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے جیفریز نے یہ بھی کہا ہے کہ لارچ کیاپ کے اوپر خاص کر جو سوس پڑے لارچ کیاپ ہیں ان کے اوپر فوکس ہے اور ان کے اوپر پوزیشن جو ہے وہ آگے بہتر ہوتی دیکھ سکتی ہے اب برنسٹن کی طرف سے بھی ایک ریپورٹ آئی ہے اور انہوں نے صاحب طور بھی یہ کہا ہے کہ منافع وصولی سے پہلے نفٹی جو ہے وہ ساڑھے تیس ہزار کے لیول چھو سکتا ہے کیونکہ آج ہم نے ریلی دیکھنے کو ملی اب کل بیبازار کس طریقے سے ہوگا جسے مارکٹ ایکسپوٹ کا کہنا ہے کہ دو سو تین سو پوائنٹس کی اور ریلی آ سکتے ہیں اس کے بعد ایک منافع وصولی آ سکتی ہے تو ان کا یہاں پر ایک کہنا ہے کہ منافع وصولی سے پہلے تیس ہزار پانسو کے لیول یہاں پر چھو سکتا ہے اس کے علاوہ تیزی کتنے وقت تک رہے گی یہ کہنا بھی مشکل ہے اور یہ سب سے بڑا سوال ہے بہت سارے نمیشنگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ تیزی کب تک بنی رہے گی تو اس کو لے کر clarity نہیں ملی لیکن ہاں انہوں نے کہا کہ جو theme ہوگی وہ manufacturing theme ہوگی سرکار کی policies میں سافت طور پر درش آتا ہے IT اور consumption اس سال سب سے کمزور رہے ہیں تو آگے دیکھنا ہوا کہ کیا اسطیتی یہاں پر رہنے کو دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ overall میں نے آپ کے سامنے پورا اسطیتی رگ دی ہے آپ کے سامنے کی کیا آگے بازار کو لے کر جو بروکریز ہیں وہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کیا اسطیتی دیکھ رہی ہے کون سے ایسے سیکٹر جو underperform کر رہے ہیں اور آگے کون سے سیکٹر جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں کیسے لگی آپ کو یہ پوری ویڈیو کمینٹر کے ضرور بتائیے گا بزنس وڑے بزار کے ساتھ جننے کے لیے دھنے بہت سکتے ہیں